بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز عمران خان حکسفورڈ یونیورسٹری کے چانسلر کا الیکشن لڑنے جا رہا ہے لیکن ان کے خلاف درخواستے اور پٹیشن بہت زیادہ آگئے پھر علی امین گھنڈا پور نے آج خیبر پفتونخواہ ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھک سجائی کبینہ کی شاہی دربار تھا شاہی احکامات جاری کیے گئے اور قومی خزانے کو لاکھوں روپے کا چونہ لگا دیا گیا وہ کیسے لگایا گیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے حقائق کے ساتھ آپ کو اس حوالے سے اگاہ کیا جائے گا لیکن سب سے پہلے جو عمران خان ہیں دپریشن ان کی بڑھتی جا رہی ہے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اب ان کو وہ سہولیات حاصل نہیں ہیں جو سہولت کار دیتے تھے اڈیالا جیل کے مزید تین افسران تبدیل کر دیئے گئے ہیں تو جب وہ سہولت ہی نہیں ملی تو اس کے بعد وہ آلموس قیادہ تنہائی کا شکار ہے آج انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کی تھوڑی بہت جو کی ہے اس میں بھی وہ گلے شکوے کرتے رہے اور اٹھا میڈیا والوں پر بھی الزام بکا دیا کہ یہ پانچ شے لوگ آتے ہیں اس میں بھی دو تین ایسے ہیں جو جنسیوں کو رپورٹ کرتے ہیں چلیں کیونکہ وہ میڈیا بھی جو ہے وہ مرضی کا چاہتے ہیں کہ بس میں جو کہوں وہی رپورٹ ہو اور میری مرضی کے مطابق ہو اور میری مرضی کے مطابق سوال ہوں وہ وہاں پہ یوتھیا قسم کا میڈیا تو ہوتا نہیں سیکیورٹی کلیرنس کے بعد جو لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے داروں کی نمائنگی کرتے ہیں وہ جو سامنے بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو وہ رپورٹ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بہت بڑا ایشو جو ہے وہ برانے کی کوشش آج خان صاحب نے کی ہے لیکن اس میں وہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے اب جو تھوڑی سے ہم بات کر لیں کہ یہ ایک بہت بڑا عزام ڈیلی میل ایک برطانوی اخبار ہے بڑا موتبر اخبار ہے برطانیہ کا اس نے جو ہے وہ یہ عجیب و غریب الزام دے دیا کہ ایک سپورٹ کا یہ جو لیکشن لڑ رہے ہیں آج امران خان یونیورسٹی کا ہے چانسلر کا تو انہوں نے آج جو سرکل گائی ہے وہ ہے کہ امران خان کو انہوں نے بے عابرو وزیراعظم کا کتاب دیا ہے اور ان کے خلاف خیر ایک سورٹ یونیورسٹی میں سخت اشتال ہے مزارے ہیں غم و غصے سے بری ایمیلز آ رہی ہیں احتجاجی پٹیشنز جو ہیں وہ مصول ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ امران خان کا اپنا جو ایک کردار رہا ہے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے ان کے ساتھ جو جنسی زیادتی کے واقعات ہوتے رہے تو اس میں انہوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ جب وہ وزیراعظم تھے تو انہوں نے خواتین کے مختصر لباس کو وہ عابرو وزی کے واقعات کے ایک بڑی وجہ بھی قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ایسے لباس کے اثرات صرف ریبورٹس پر نہیں ہوتے جو انسان ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر اس طرف مائل جو ہے وہ ہوتا ہے تو اکسپورڈ یونیورسٹری میں جو لوگ ہیں وہ پٹیشنز جو درخواست سے جمع کروا رہے ہیں اور وہ اس کی یاد دہانی بھی کروا رہے ہیں کہ یہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے رہے ہیں پھر وہاں پہ نونلی کے کارپن ہے انہوں نے ایک پٹیشن جو ہے وہ دائر کی ہے انہوں نے کہا یہ اہل ہی نہیں ہے جس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ بن سکے چاپسٹر بن سکے کیونکہ یہ مالی کرپشن میں ملوث ہے بدبانی جو ہے اوپر جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں ان کو جو ہے وہ سزا جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے اور آہ ویس چانسل آفس میں انہوں نے ان کی جو بدلوانی کے کوش شواہد ہیں وہ بھی جمع کروا دی ہیں پھر الکادر ٹرسٹ جو ہے الکادر ٹرسٹ میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کے جو کیس کی تفصیل ہے اس سے بھی یونیورسٹری کے جو حکام ہیں ان کو وہ انہوں نے آگا کر دیا اور کہا کہ مینہ نقابل تردید شواہد جو ہیں وہ دے دیے ہیں اور اب جو کتوبر میں الیکشن ہونا ہے تو وہ کہہ رہا جی وہ امید کرتے ہیں کہ ان کو شاید انتخاب لڑنے کا موقع جو ہے وہ نہ مل سکے عمران خان کو کیونکہ بہت سے پہلو ایسے طالبان کو دفتر قیم کرنے کی اجازت دینا اس کے اوپر بڑے پیبانے پر ادیمال سامج آیا ہے پھر اسامہ بن لادن کی تقریر خواتین کے والے سے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن اصل کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں ہاں سوال تو یہ ہے کہ یہ الیکشن کیوں لڑنا چاہ رہے ہیں یہ لڑنا چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ جیل سے باہر آسکے جو کہ اس وقت تک تو امکان نہیں ہے دور دور تک جو ہے وہ راوی چینی چین لے کر رہا ہے تو وہ باہر آنا چاہ رہے ہیں ڈیل کر کے جائیں یا برطانوی حکومت ان کو بلائے بوکہ وہ برطانوی جو ہائی کمیشنر ہے جینوی اریٹ وہ مسلسل ان کے لیے سرگردہ ہیں مسلسل ان کے لیے وہ فکر مند ہیں اور وہ بھی یوتھیا جو برگلیڑا ہے اس کا حصہ ہے اور اس عالمی لابی کا جو گولٹ سمیت پلان ہے اس کا وہ حصہ ہے اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بات کی جائے وہ کر چکے ہیں تو اس وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ دور ڈائی لاز جو ووٹر ہے وہ ووٹ کاسٹ کرے گا تو وہ عبران خان کو ووٹ کیوں دے اس وجہ سے کہ وہ وہ چاہسٹر بنے فرطانیٰ حکومت کا پاکستان پہ پریشر آئے پاکستان ان کو وہاں پہ بیجنے پہ مجبور تو یہ تو ابھی ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ ان کے اوپر جتنے عظامات لگ گئے اور یہ جو معاملہ ہو گیا تو وہ کوئی آسان کام اس کو جو ہے وہ ٹالنا یا ان عظامات کو جٹلانا یہ کوئی آسان کام جو ہے وہ نہیں ہوگا علی امین گھنٹاپورگ اگر ہم بات کریں نا جی تو پارٹی کے اوپر ہاوی ہیں کل بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی جو ہمارے ساتھ میں مانتے آتا بات صاحب انہوں نے آپ کو اس کی قیقت بھی بتائی تھی لیکن وہ اب ایک تنہ تنہا پرواز کر رہے ہیں مسوخ جو ہے وہ گزشتہ تین دنوں سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں خیبر پختون کا اس میں اپنے صبح چھوڑ کر اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج سکیورٹی کاملہ پروٹوکول کاملہ سرکاری افسران سرکاری ملازمین دائی تین سو کے قریب وہ سارے خیبر پختون خواہ اس میں آج بجائے اس کے کہ ایک بندہ پشاور چلا جاتا وہاں سے ایک بندے نے نادر شاہ حکم جاری کر کے اور قومی خزانے کو نقصان پوچھاتے ہوئے وہاں سے لوگوں کو دائی تین سو تین سو کو یہاں پہ بلالیا خود وہاں پہ مصوف نہیں گئے اور کبینہ کا اجلاس ای اے ڈی اے ان کو ملے گا سرکاری ملازمین کو اور افسران کو وزراء کو بھی ملے گا اور قومی خزانے سے ملے گا سوبہ پیسے وہ کہتا ہے جو سوبہ خیبر پختون خواہ جبہ مالی مستقلات کا شکار ہے وفاق پیسہ نہیں دیتا ترکیاتی کام نہیں ہوتے لیکن انہیں وزراء کے عللے تللوں کے لئے پیسے ہیں اب سارے خیبر پختون خواہ میں ٹھہرے ہوئے یہ جو سامباز میں میریٹ کے سامنے خیبر پختون خواہ ہو جائے وہاں پہ سب ٹھہرے ہوئے جو افسران ہیں وہ تو ان کو ایک دن کا ٹی اے ڈی اے بیس سے پچیس ہزار ملے گا جو ملازمین سفر کر کے آئے ہیں گاڑیوں کے اوپر ان کو پینتیس روپے پچیس روپے پر کلومیٹر ملے گا یہ آپ انتاظہ کریں کہاں سے آئے گا پیسہ سرکاری خزانے سے آئے گا تو گنڈا پور سا آپ نے یہ بیٹنگ اگر وہاں پہ کرکی ہوتی تو علاقہ پر پچ جاتے لیکن آپ نے گنڈا پوری دربار لگا کر ناظر شاہی حکم جاری کر دیا اور وہاں پہ بیٹنگ جو ہے وہ کر لی اور قومی خزانے کو آپ نے اچھا خاصا جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچا دیا اور اب عارف علوی صاحب میدان میں پارٹی کے اندر اختلافات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تقسیم تفریق پیدا جو ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا جی مجھے سے ملائیں جو لوگ نراز ہیں کٹھا کریں آج علیمہ خان نے بھی کہا ہے کہ ہم آٹھ ستمبر کا جلسہ ہر حال میں کریں گے کہ عمران خان اس کی اجازت دے یا نہ دے وہ بھی پارٹی کے جو کارکون ہیں ان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں وہ لیڈروں کے ساتھ کھڑی نظر نہیں آتی ان کے بھی ریزرویشنز ہیں گھنڈا پور کے حوالے سے اور لوگوں کے حوالے سے اور ان کو سکوک و صوبات ہے کہ یہ شاید کوئی دوگلی چال جو ہے یہ چل رہے ہیں یہ والے جو گھنڈا پور صاحب ہیں کہ ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں اور بیچ میں سے اور بھی کریکٹر نکل آتے ہیں تو یہ ساری باتیں میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ جو حالات و واقعات اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہے ہیں خاص طور پر جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں وہ بیٹھے نہیں ہیں گھنڈا پور کے خلاف ایک گروپ بن گیا یہ بھی آپ کو بتاؤ علی امین گھنڈا پور کے خلاف ایک گروپ بن گیا ہے خیبر پختون خان میں بنا وہ جب سے اس نے آتف خان کو اور ان کو ہٹا دیا پشابو ریجن کی صدارت سے آتف خان کو تو بہت سے پھر لوگ جو ان کے گروپ کے تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے اب وہ امران خان سے ملنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ ہم جا کر ساری بات جو ہے وہ ان کو بتائیں تو گھنڈا پور صاحب اس وقت اب وہ کہہ رہے ہیں جو میں وانی چیرمین کے بعد بس میں ہی میں ہوں جو میں کہتا ہوں امران خان مان لیتا ہے اب یہ نہیں بتا وہ کیوں مان لیتا ہے یہ وزیراعلا ہے اس قسم کے دعوے کر رہا ہے کس وجہ سے مان لیتا ہے کیوں مان لیتا ہے یہ سوال تو سوالات تو ہیں نا جی یہ چوبتے ہوئے سوالات ہے نا کہ ایسی کون سے گدر سنگی ہے اس کے پاس کہ امران خان اس کی بات مان لیتا ہے اور ابھی بھی آج بھی امران خان نے آٹھ ستمبر کے جلسے کی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری اسوئی کو دی علی امین گھنڈا پور کو اور وہی علی امین گھنڈا پور حمادر کو بھی فارغ کر رہا ہے علی زفر کو بھی کر رہا ہے آتب خان کو بھی کر رہا ہے عرباب شہر کو بھی کر رہا ہے جو بولتا ہے اس کو وہ شکیل کان کو بھی کر رہا ہے جو بولتا ہے اس کا وہ پتہ جو ہے وہ صاحب کر دیتا ہے تو یہ پارٹی کے اندر جو ایک ڈکٹیٹرشپ ہے امریت وہ پہلے امران خان کی شکل میں موجود تھی اب وہ وہ روح جو ہے وہ جناب اب اس وقت علی امین گھنڈا پور کسی سے نہیں پوچھتا وہ دہارہ چیف منسٹر ہے چیف منسٹر سے پہ انجوائک کر رہا ہے وہ کسی سے نہیں پوچھتا جس کا وہ دل کرتا ہے وہ بانی کیا جاگر بتاتا ہے کیا وہاں پہ پہ پٹھیا پڑھاتا ہے اس کا کوئی بتاتا لیکن وہ جس وکڑ پہ کھیل رہا ہے وہ اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جناب علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ اس وقت آل این آل ہے بات سے اسلامت ہے جب دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے دربار لگا دیتے ہیں دربار یہ آ جاتے ہیں ناظر شاہی ہے کمات جاری ہوتے ہیں کور میں پک رہے ہیں کھانے پک رہے ہیں موج میں اللہ ہو رہا ہے مستیاں ہو رہی ہیں اور جناب قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے اور ادھر کے دیکھلے جناب یہ ہو رہا ہے میں نے کہا اس طرح کی جو چیزیں یہ بھی آپ کے نالج میں آنی چاہیے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں تبدیلی انقلاب میرڈ انصاف اندر ان کے اپنے جو سارے ایک ہیں اربیہ کوئی بھی ایک نہیں چھوڑتا سب عوام کا پیسہ جو ہے وہ عظم کردے کے چکر میں کوئی بھی ہو عوام کو رلیف نہیں دینا پس اپنے پیٹ بننے اور اپنے پیٹ آگے رکھنے یہ کام ہو رہا ہے اپنا خیال رکھیں پاکستان جمعہ